ناظرین محترم آپ نے آسمان پر گھت تو اڑتے دھیکے ہوں گے جبکہ چھڑیا گھر کی سیر کے دوران آپ کی ملاقات اللو سے بھی ہوئی ہوگی اس کا چہرہ اللو جیسا ہے اور جسامت ایک بڑے گھت کی طرح ہے لیکن چند سال قبل برازیل کے جنگلات میں ایسا پرندہ پایا گیا ہے جسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے یہ عجیب و غریب پرندہ چھیل کی نسل سے تعلق رکھتا ہے جسے ہارپی ایگل کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین محترم برازیل میں اسے شاہی شکرہ درائل حاق کے نام سے پکارا جاتا ہے اس پرندے کا قد و قامت اور جسامت دوسرے پرندوں کے مقابلے میں خاصی بڑی ہے اسے دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ہے جسے دیکھ کر حیبت ہو جاتی ہے اس کی تیز نکیلے پنجے دیکھ کر انسان چند لمحوں کے لیے ڈھر جاتا ہے ناظرین محترم ماہرین حیوانات کے مطابقی چھیل کی نسل کا سب سے بڑا پرندہ ہے جس کا وزن پانچ سے نو کلو گرام تک ہو سکتا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ نر کے مقابلے میں مادہ کا وزن زیادہ ہوتا ہے جو بارہ کلو گرام تک ہو سکتا ہے ہار پی ایگل اپنا شکار خود کرتے ہیں یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور ان کے بازووں کا گیر سات فٹ تک پہنچاتا ہے دنیا بھر کے بارانی جنگلات میں پائے جاتے ہیں اور گنے درختوں کے بلند اور بالا ٹہنیوں پر اپنا مسکن بنا کر رہتے ہیں لیکن موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے ان کے گر تباہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نسل مادومیت کا شکار ہو رہی ہے ناظرین محترم دنیا میں ان کی آبادی پچاس ہزار ہی باقی رہ گئی ہیں جو ایک تشویشناک عمر ہیں ہارپی ایگل چھوٹے پرندوں سامپ اور گرگٹ وغیرہ کو شوق سے کاتے ہیں تمام پرندوں کی بنسبت اس کے پنجے اور ناخن بڑے اور طاقتور ہوتے ہیں جن کی لمبائی چار انچ تک ہوتی ہیں اپنے پنجوں سے یہ بڑے جانور کو آسانی سے دبوج لیتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو یہی تکتی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ملتے ہیں ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نے گہبان